پاکستان میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور مخالفین کو نیچہ دکھانے کے لیے الزام اور دشنام سے کام لیا جاتا ہے میڈیا والے کئی جھوٹی خبریں اپنی طرف سے جاری کر دیتے ہیں سیاست میں تو خیر بہت زیادہ گاند ملچا ہوا ہے لیکن اب ایک مصبت روایت سامنے آ رہی ہے اس روایت کو نہ صرف کام کے قائم رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اسے آگے بھی بڑھانا چاہیے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کی ایک اور لیڈر عظمہ بخاری نے اپنے الگ الگ بیانات میں ٹی وی پر بیٹھ کے شہزاد اکبر کے بارے میں کہا تھا کہ شہزاد اکبر نے برادشیٹ کمپنی سے بہت بڑی رشوت لی ہے مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک جنرل بھی تھا جنہوں نے بہت بھاری رشوت کی ڈیمانڈ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب نے مو کالا ہونے کی بھی بات کی تھی دوسری خاتون نے بھی اسی برادشیٹ کے حوالے سے ہی شہزاد اکبر پر الزامات لگائے تھے اور ان سے رشوت لینے کا دعویٰ کیا تھا شہزاد اکبر نے دونوں کے خلاف الاغلہ کیسز کیے ہیں اور انہیں حد کے عزت کا نوٹس بجوایا ہے جس میں پچاس پچاس کروڑ رپے ادا کرنے کو الاغلہ کیسز میں کہا گیا ہے اور دونوں خواتین کو جنہوں نے یہ الزام لگائے ہیں شہزاد اکبر ان کو جھوٹا اور بے بنویاد قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں خواتین معافی مانگیں اور پچاس کروڑ رپے حد کے عزت کے حوالے سے حرجانہ ادا کریں ساتھ ہی انہوں نے دونوں خواتین کو الاغلہ کیسز میں بیس بیس لاکھ رپے وکلا کی فیس کی مد میں بھی ادا کرنے کا نوٹس بجوایا ہے اسی نوٹس میں اس کا بھی ذکر ہے اس کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے دونوں خواتین اپنے موقع پر قائم رہتی ہیں یا معافی مانگ کے جان چھڑا لیتی ہیں بہرحال ایک مصبت یہ پیش رفتا ہے ایسے الزامات کی بے کنی ہوگی ایسے الزامات کی حوصلہ شکنی ہوگی جو لوگ بے بنیاد طور پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جیسے میاں نواز شریف صاحب بھی لندن میں بیٹھ کے مریم نواز صاحبہ پاکستان میں بیٹھ کے اور ان جیسے اور لیڈر بھی پاک فوج کے حوالے سے ایسی غلط بات کر جاتے ہیں بہرحال پاک فوج کی طرف سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جائے گی حکومت کو ضرور جانا چاہیے جیسے طریقے سے تحریک انصاف کے لوگ بھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر پپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر ایسے بے بنیاد الزامات لگاتے رہتے ہیں ان کو بھی شہزاد اکبر کی پیروی ضرور کرنی چاہیے شہزاد اکبر کی تقلید کرتے ہوئے ایسے الزامات لگانے کو ضرور لگانے والوں کو ضرور عدالت میں لے جانا چاہیے ادھر مولانا فضل الرحمن پارٹی مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کے عبدالغفور حیدری ہر تیسرے دن یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیم فنڈ میں سابق یہ چیف جرسس میا ساکب نیسار نے ڈیم فنڈ میں جو پیسے جمع کرائے تھے وہ رقم کھا گئے ہیں ان میں خرد برد ہو گئی ہے غفور حیدری کو بھی عدالت کی طرف سے بلا کے ان سے پوچھ گچ کرنی چاہیے کہ بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا اور کیسے آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سارا کھا گئے ہیں کرپشن ہو گئی ہے جبکہ سپریم کورڈ کی طرف سے ایک نہیں کئی بار یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے جتنے پیسے ہیں وہ سپریم کورڈ کی نگرانی میں ان کی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے بہرحال سپریم کورڈ کی طرف سے جو بھی بندہ یہ الزام لگاتا ہے کہ میاں ساکب نصار نے اس رقم میں سے کوئی خرد برد کی ہے یہ سپریم کورڈ کی ذمہ داری ہے جس کے پاس یہ نگرانی سپریم کورڈ کر رہی ہے سارے معاملے کی اور ایک ایک پیسے کا حساب اس کے پاس ہے یہ پھر اسی کی ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ ایسے الزام لگانے والوں کو عدالت کے کٹہرے میں ضرور بلائیں اور دوسری طرف سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین جناب سیلیم آنڈوی والا جب سے نیب نے ان کو طلب کیا ہے ان کی دو نمبر کی ٹرانزیکشن کے بارے میں پوچھا ہے وہ آپے سے باہر ہوئے پھرتے ہیں نیب کے خلاف الزامات در الزامات لگائے جا رہے ہیں آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ برگیڈیر اٹائے اسد منیر نے خودکشی نیب کی وجہ سے کی تھی سیلیم آنڈوی والا کے خلاف بھی نیب کو ضرور عدالت میں جانا چاہیے اس سے پہلے سیلیم آنڈوی والا یہ الزام بھی لگا چکے ہیں کہ نیب کی حراست میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ نیب کا یہ موقف ہے کہ ایک بندہ بھی نیب کی حراست میں آج تک ہلاک نہیں ہوا اس کے علاوہ بھی بے شمار الزامات لگا چکے ہیں سیلیم آنڈوی والا کہتے ہیں کہ میں نیب کا چہرہ پوری دنیا کو دخاؤں گا مکروش چہرہ پوری دنیا کو دخاؤں گا نیب میں قاتل بیٹھے ہوئے ہیں مجرم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ نیب کی طرف سے عدالت میں ضرور لے جانا چاہیے اسی حوالے سے کشمالہ تارک کو بھی فردوس عاشق آوان کے خلاف عدالت میں جانا چاہیے نہ صرف فردوس عاشق آوان کے خلاف جانا چاہیے بلکہ جو لوگ کشمالہ تارک کی کردار کشی کر رہے ہیں ان کو بھی کردار کشی کر رہے ہیں کشمالہ تارک کو چاہیے کہ ان کو بھی عدالت میں وہ ضرور لے کے جائیں چند سال قبل کشمالہ تارک اور فردوس آشک آوان ایک پروگرام میں تھی جوید چودری کا پروگرام تھا وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگنے لگے فردوس آشک آوان کی طرف سے ان کے کردار کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا سوال کیا اٹھایا گیا جواب کیا دیا گیا یہ بات ہم آخر میں کریں گے یہاں پہ یہ بات بھی کر لیں گے اس موقع پر فردوس آشک آوان نے کہا کہ یہ عوامی نمائندہ نہیں ہیں ان سے پوچھا جائے کہ عوامی مشکلات کیا ہیں کیا ان کو پتا ہے کہ چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے اتفاق سے یہ پروگرام میں بھی اس وقت دیکھ رہا تھا کشمالہ تارک کی طرف سے کہا گیا کہ چنے کی دال کا ریٹ ایک سو اٹھائیس روپے ہے فردوس آشک آوان نے فوری طور پر کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ عوامی نمائندہ ہیں ایسی عوامی نمائندہ ہوتی ہیں ان کو قطع نہیں پتا کہ چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے ان کو شاید وہاں کہیں سے سستی دال مل جاتی ہو آج کل چنے کی دال کا ریٹ ایک سو چالیس روپے ہے جس موقع پر فردوس آشک آوان نے یہ سارا کچھ کہا تھا کہ آج کل چنے کی دال کا ریٹ ایک سو چالیس روپے ہے بلکل اس کے دوسرے دن میں نے سٹوروں سے جا کے پتا کیا یہ تقریباً کوئی آٹھ ناؤ سال پہلے کی بات ہے اس وقت چنے کی دال کا ریٹ ساٹھ سے ستر روپے کے درمیان تھا گویا دونوں خواتین کو پتا نہیں تھا کہ چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے عوامی مسائل کیا ہیں بہرل ایک دوسرے کے خلاف وہ الزامات لگاتی رہی کیا الزامات لگاتی رہی یہ بھی اب ہم اس کی یہاں پہ آڈیو پیش کر دیتے ہیں لیجئے سنیے کشمالہ تارک کے بارے میں فردوس آشک آوان صاحبہ نے کیا کہا تھا اس موقع پر جب فردوس آشک آوان صاحبہ کشمالہ تارک صاحبہ کے خلاف یہ باتیں کر رہی تھی اس پروگرام کے انکر جوید چودری چس کے لے رہے تھے باقی جب انکر پورے پورے پاکستان کے جہاں جہاں کمزور ترین لچار نیبزدگان ان کو ملاملہ کے بٹھا بٹھا گئی پی ایمل کیوں میں شامل کرا رہی تھی تو میں ملہ دے گا ہے میں شامل کرا رہے تھے آپ ساتھ تھی آپ بھی تو ساتھ تھی میں نے ریجیکٹ کر کے میں نے اس وقت تنل کارا جب وہ طاقت میں تھے میں نے کمزور کو نہیں چھوڑا تھا میں نے طاقتوار کو چھوڑا تھا میں نے کمزور کو چھوڑا تھا میں نے غلطی کی تھی میں نے غلطی کی تھی میں نے غلطی کی تھی یا اصابقہ فردوس حاشق میرے لوگ سننے لگے کسی کے بیڈ روم کے ذریعے ایملی میں نہیں آئی تھی فردوس حاشق عوام کے ذریعے ایملی میں نہیں آئی تھی اس لئے فردوس حاشق اگر یہاں آئی ہے تو کسی کی بیگ کی سیٹ پر نہیں آئی میں ساکھی اور جس کے دوروں کے اوپر ایک جہاز سے نکل کے دوسرے جہاز میں محترمہ تشریف لے کے جاری ہوتی تھی اس کو راہ کیا ہی ہے اور اس شخص کو جو اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا اس کا مدد جمہوریت سے مطمئن ہے آپ کے جمہوریت ٹھیک جاری ہے میں جمہوریت سے مطمئن ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اور انہوں کے سیاسی یتیموں کو رائنگ روم کی پیداواروں کو اور انہوں لوگوں کو جن کو دوسرے گھر کے ساتھ والا نیبر بھی بات سننا پسندنا کریں انہیں عوام کے ساتھ مزاد کرنے کے لیے نہ بلایا کریں عوامی نمائندوں کو بلایا کریں جن کو عوام کے ووٹ کی طاقت کا پتہ ہے جہاں الیکٹر لوگوں کو بلایا کریں جن کو ووٹ کی طاقت کا پتہ ہے کشمالہ جو ہیں یہ نمائندہ نہیں ہے مجھے آج پوچھتے ہیں کہ مجھے چنے کی ڈال کا بتا دے ہیں کہ کیا ہاں جی کشمالہ چنے کی ڈال کا ان کو بتا ہے یہ عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں ایک سو اٹھائیس روپے اب یہ دیکھ لیں اگر یہ ایک سو اٹھائیس روپے کون سے سٹور کی بات کر رہی ہیں آپ کی یہ فضول نہیں غلط بات کر رہی ہیں عوام کے مسائل یہاں ڈائلہ کر چلتے ہیں آپ کو ریٹ کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ ایک سو چالی سے نیچے چنے کی دال نہیں مل رہی ہے اور ایک سو ٹائیس ان کی سیلیکٹڈ کسی اس پہ ہوگی اور ایک سو ٹائیس بھی یہ نہیں اگر وہ سستہ خرید لیتی تو آپ کو کیا پرولم نہیں وہ سستہ پھر ان کو کوئی گفٹ کر جاتا ہوگا کہیں جانے والے اچھا بیگر سارے کے لیے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پاس دو میمبرز آف پارلمنٹ خواتین بیٹھی ہیں اور جس لیول پہ آپ خدا کا خوف کریں کس لیول پہ آپ لوگ یہ ڈائلوگ لے آئے ہیں ایکیوزیشنز اور کس قسم کی انوینڈوز یہ بات سنے آپ ایشیوز کی بات کریں تو آپ ایشیوز کی بات کریں تو ذاتیات پہ جو آپ ملے گا نہیں خلط بات دیکھیں آپ دونوں ایک دوسرے پہ گند اچھال رہی ہے یہ اس کی سیاسی مسئلہ علوں کے بات مطلب ہے بیڈرونز کی جائے ذکر ہو رہا ہے تو اور پتہ نہیں کس قسم کا تو یہ آپ کی سیاست ہے جمہوریت آپ مجھے بتائیں جس جو جمہوریت دیل میکنگ دیل میکنگ جدر بھی بات ہے اور امام کو بتائیں اور اچھی طرح سے بتائیں جاوید صاحب کشمالہ کی طرف جانے کافی طرح گول چکے یہ سارا گول ہے مائکرو لیول پہ بھی مائکرو اور مائکرو لیول دونوں پہ دیل میکنگ ہی ساری ہے تو کدھر ہے آپ کی جمہوریت اور جس طریقے کا یہ ڈائلوگ ہو رہا ہے جاوید صاحب یہ غلط ہے اس قسم کی بازاری گفتگو کی استعمال ہوئے ریفلیکش پرسنیلٹی آف پرسن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کو پتا ہے کہ کون کس پلیٹ فورم سے آیا ہے اور کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اگر عوام کو پتا تھا اگر عوام نے کیوں رجیلٹ کیا ہے کہ عوام نے کیوں رجیلٹ کیا ہے یا تو آپ ایک بندے کی بات سن لیں یا پھر ہمیں بھی موقع دیں براہت ہی آپ بولی ہے نا آپ بولیں گی یہ تو بہت رہنے ہوگا نا جاوید صاحب یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک فش مارکٹ خرد کرتی ہے تو پھر آپ ان کی سن لیں میں بھر آپ کی بات سننا چاہئے ہیں اپنے اپنے اوپر بولیں آپ بولیں دیکھیں جو گزارش میری یہ ہے کہ ساری دنیا کے اور پبلک کے سامنے یہ ہے کہ اپرچونسٹ کون رہا کس نے پارٹی ادر سے بدلی ادھر بدلی اللہ کا شکر ہم جہاں سے کھڑیتے ہیں اور آج ہم وہی پر کہنا پلیز سپیک دیجی بولی ہے میں تو یہاں پر بستانیز کی اہل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس قسم کی گندی گفتگو کر سکتی ہوں جیسی میڈم کر رہی ہیں جو یہ ایف جے کے زمانے سے کرتے ہی آ رہی ہیں اور آت تک کر رہی ہیں مجھے فقر ہے 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 میں نے لوگوں کی نمائندگی کی ہے مجھے فقر ہے میں نے شخصیاب کو رپیزان کی کیا یہ جمہوریت ہے جمہوریت میں ہر بندے کا اختیار آپ کشمالہ بولیں مجھے فقر ہے وہ خموش ہوئی آپ نے سوال سکھ کرنا ہے کہ اپنی لوگوں نے سیاسی کریئر اپنا کیوں سے شروع کیا تھا میں نے کیوں سے نہیں شروع کیا تھا مجھے پتہ نہیں آتا مجھے پتہ نہیں آتا آپ کو بتا دیا جائے گا مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے کام از کام ہیرہ منڈی سے نہیں شروع کیا تھا اتنا مجھے پتہ ہے میرا کیریئر جو ہے ہیرہ منڈی کا سٹارٹ نہیں ہوا تھا میرا کیریئر ایزے پاسکی چھوٹ کا سٹارٹ نہیں ہوا تھا مجھے فقر ہے اس بات کا مجھے 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 موسیقی